السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم انشاءاللہ سورہ انفطار تجویر کے ساتھ پڑھیں گے سورہ انفطار مکی ہے جو انیس آیات اور ایک رکو پر مشتمل ہے تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبول بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت اذا السماء فطرت اذا السماء علف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو علف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے سینیاں حروف شمسی میں سے ہے اور سین سے پہلے علف اور لام آ رہے ہیں اس لئے علف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اذا السماء فطرت اذا السماء میں مد متصل ہوگا مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے مد متصل میں حفظ کے روایت میں صرف توسط ہے توسط کے مقدار دو علف ڈھائی علف اور چار علف ہے اذا السماء فطرت اون فطرت میں اخفائے حقیقی ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکھے اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفائے حقیقی ہوگا اور یہاں نون ساکھن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے اس لئے ہم پہ اخفائے حقیقی ہوگا اور حروف اخفائے کل پند رہیں اذا السماء فطرت تواہ کو پر پڑیں گے تواہ حروف مستالیہ میں سے ہے حروف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زوغ تنقضہ ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑی جاتے ہیں ان فطرت کا راہ کو بھی پور پڑیں گے اس کا قائد ہے کہ راہ کے پر زبر پیش آئے تو راہ کو پور پڑیں گے راہ کے نیچے زیر آئے تو راہ کو باریک پڑیں گے یا راہ کے پر زبر اس سے راہ کو پور پڑیں گے اذا السماء فطرت اذا السماء فطرت میں وقف بسکون ہوگا وقف بسکون جس سر پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو اور وقف بسکون حرف ساکن میں ہوتا ہے اسے وقف بلسکان کہنا جائز نہیں ہے ہوتا یہاں پہلے سے ساکن ہے اسے یہاں پہ وقف بسکون ہوگا اذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ تَثَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ علف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام کو پڑھیں گے علف کو نہ پڑھیں گے قافیاں حروف کمری میں سے ہے اور قاف سے پہلے علف اور لام ہیں اس سے صرف یہاں پہ لام کو پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ علف مددہ علف میں شاہ مددہ ہوتا ہے علف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علف مددہ کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ مُتَثَرَتْ یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا اس کا قائد ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون، عرباء کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور عرباء میں سے کوئی حرف نہیں ہے اس لئے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا اور حروف اخفاء کلپندرہ ہیں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ تَثَرَتْ راہ کو پر پڑھیں گے اس کا قائد ہے کہ راہ کے بر زبر اپیش آئے تو راہ کو پر پڑھا جائے گا راہ کی نیچے زیر ہے تو راہ کو باریک پڑھا جائے گا یا راہ کے اوپر زبر اسے راہ کو پر پڑھیں گے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ تَثَرَتْ یہاں پہ وقف بسکون ہوگا وقف بسکون جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو اور وقف بسکون حرف ساکن پہ ہوتا ہے اسے وقف بلسکان کہنا جائز نہیں ہے تا یا پہلے سے ساکن ہے اس لئے پہ وقف بسکون ہوگا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ تَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ علف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے با یہاں حروف کمری میں سے ہے با سے پہلے علف اور لام آ رہے ہیں اس لئے یہاں صرف لام پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے علف گر جائے گا وَإِذَا الْبِحَارُ علف مدَّا علف ہمیشہ مدَّا ہوتا ہے علف سے پہلے ہمیشہ ضبر ہوتا ہے علف مدَّا کو ایک علف کی برابر کھیج کر پڑھیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ وَإِذَا الْبِحَارُ کے راہ کو پور پڑھا جائے گا اس کا قاعدہ ہے کہ راہ کے اوپر زبر اور پیش آئے تو راہ کو پور پڑھا جائے گا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت فُجِّرَت کی راہ کو پر پڑھا جائے گا اس کا قائد ہے کہ راہ کے اوپر زبر پیش آئے تو راہ کو پر پڑھا جائے گا راہ کے نیچے زیر آئے تو راہ کو باریک پڑھا جائے گا یا راہ کے اوپر زبر اسے راہ کو پر پڑھیں گے فُجِّرَت میں وقف بسکون ہوگا وقف بسکون جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو اور یہ حرف ساکن پر ہوتا ہے اسے وقف بلسکون کہنا جائج نہیں ہے تا یا پہلے سے ساکن ہے اس لیہاں پر وقف بسکون ہوگا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت وَإِذَا الْقُبُورُ علف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے غاف یہاں حروف قمری میں سے ہے اور غاف سے پہلے علف اور لام آ رہے ہیں اس لیہاں صرف لام کو پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ غاف کو پور پڑھیں گے غاف حروف مستالیہ میں سے حروف مستالیہ ساتھ ہے جن کا مجموعہ خصہ زغط انقضہ ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پور پڑھے جاتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ وَاوْ مَدَّا وَاوْ دَوُو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو وَاوْ مَدَّا کو ایک علف کی برابر کھیج کر پڑھیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ وَإِذَا الْقُبُورُ کی راہ کو پُڑھا جائے گا اس کا قادر ہے کہ راہ کے اوپر زبر اور پیش آئے تو راہ کو پڑھا جائے گا راہ کے نیچے زیر آئے تو راہ کو باریک پڑھا جائے گا یا راہ کے اوپر پیش اس لیرہ کو پڑھیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْصِرَت بعصیرت کے راہ کو پر پڑھ جائے گا اس کا قائدہ ہے کہ راہ کے اوپر زبر ارپیش آئے تو راہ کو پر پڑھ جائے گا راہ کے نیچے زیر آئے تو راہ کو باریک پڑھ جائے گا یا راہ کے اوپر زبر اس سے راہ کو پر پڑھیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْصیرت بعصیرت میں وقف بسکون ہوگا وقف بسکون یعنی جس سر پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو اور یہ حرف ساکن پہ ہوتا ہے اسے وقف بالاسقان کہنا جائز نہیں ہے تا یہاں پہلے سے ساکن اس لیہاں پہ وقف بسکون ہوگا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْصیرت عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ نَفْسُمَّا میں ادغام بالغنہ ہوگا اس کا قائدہ ہے کہ رون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروفِ يَرْمَلُون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا لام و را میں ادغام بالاغنہ ہوگا اور یومینو کے چار حرفوں میں یعنی یا واؤ میم نون یومینو کے چار حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا اور یہاں یومینو کے چار حرفوں میں سے میم آرہا ہے اس لیہاں ادغام بالغنہ ہوگا اسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ عَلِف مَدَّا عَلِف میں شاہ مَدَّا ہوتا ہے عَلِف سے پہلے میں شاہ زبر ہوتا ہے عَلِف مَدَّا کو ایک عَلِف کی برابر کھینج کر پڑھیں گے مَا قَدَّمَتْ قَوَف کو پور پڑھیں گے قَوَفُ رُوفِ مستعالیہ میں سے ہے رُوفِ مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط انقضہ ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پور پڑھ جاتے ہیں مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ خاکو پور پڑھ جائے گا خاہ حرفِ مستعالیہ میں سے حرفِ مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط انقضہ ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پور پڑھ جاتے ہیں وَأَخَّرَتْ وَأَخَّرَتْ کے راکو پور پڑھ جائے گا اس کا قائد ہے کہ راک کے اوپر زبر پیش آئے تو راہ کو پر پڑھا جائے گا راہ کے نیچے زیرہ تو راہ کو باریک پڑھا جائے گا یا راہ کے اوپر زبلے سے راہ کو پر پڑھیں گے وَأَخْخَرَتْ مِنْ وَقْفُ بِسْسُقُونَ ہوگا وَقْفُ بِسْسُقُونَ یعنی یہ سر پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو اور وقف بسکون حرف ساکن میں ہوتا ہے اسے وقف بالاسکان کہنا جائز نہیں ہے تایا پہلے سے ساکن ہے اسے وقف بسکون ہوگا علمت نفس ما قدمت وآخرت اذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَبَاكِبُ تَثَرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِت علمت نفس ما قدمت وآخرت صدق الله العظيم